چیپٹر ٹوئنٹی فور زینب بنت رسول اللہ یعنی زوجہ محترم ابو العاس بن ربیب بن عبدالعزہ بن عبدالشمس واقعہ بدر کے بعد زینب کا مکہ سے اپنے والد گرامی کی طرف ہجرت کرنا ہمیں خبر دی عبداللہ حافظ نے ان کو خبر دی عبداللہ بن زبیر سے اپنے والد سے اس نے سیدہ آئشہ رضی اللہ عنہ سے فرماتی ہیں کہ جب اہل مکہ نے اپنے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے مال بھیجے تو زینب بنت رسول اللہ نے ابو العاس اپنے شوہر جو کہ بدر میں قیدی بن گئے تھے کو چھڑانے کے لیے مال بھیجا اور اس میں انہوں نے ایک ہار بھیجا جو ان کی والدہ حضور کی زوجہ محترمہ سیدہ ختیجہ نے بیٹی کو پہنا کر ابو العاس کے پاس رخصتی کی تھی جب انہوں نے اس کے ساتھ حق زوجیت ادا کیا تھا تو جب حضور نے دوبارہ دیکھا تو آپ کے اوپر رقت تاری ہو گئی شدید طور پر آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تم لوگ مناسب سمجھو تو تم زینب کے لیے اس کے قیدی شوہر کو چھوڑ دو اور یہ ہار بھی اس کو واپس کر دو صحابہ کرام نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ لہذا انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور اس کا مال بھی بماہار وغیرہ بھی واپس کر دیا نبیہ کریم نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ زینب کو حضور کے پاس چھوڑ دے ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے جب ابو لاس بن ربی کو چھوڑا جبکہ وہ بدر والے دن پید ہو گیا تھا تو حضور نے زید بن حارسہ کو اور ایک انساری آدمی کو بھیجا اور آپ نے فرمایا کہ تم لوگ وادی یا حج جو کہ مکہ سے آٹھ میل پرتی پہنچ جاؤ یہاں تک کہ زینب بنت رسول اللہ تمہارے پاس پہنچے گی تو اس کے ساتھ ساتھ چلنا یہاں تک کہ اسے یہاں پر لیا ہو وہ دونوں تو روانہ ہو کر پہنچے ابو لاس کے بعد انہوں نے گمان کیا کہ رسول اللہ نے اسی میں وعدہ دیا تھا ابن اسحاق کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بدر کے ایک ماہ بعد کی بات ہے کہا عبداللہ بن ابو بکر نے کہ مجھے حدیث بیان کی زینب بنت رسول اللہ سے وہ کہتی ہیں کہ جب ابو لاس مکہ میں پہنچے تو انہوں نے مجھ سے کہا آپ تیاری کریں اور اپنے ابا کے پاس چلی جائیں میں سامانے سفر کرنے نکلی اور مجھے ہند بنت اقبا ملی وہ کہنے لگی اے محمد کی بیٹی کیا ہمیں یہ خبر پہنچ نہیں گئی کہ آپ اپنے والد کے پاس پہنچنے کا ارادہ کر چکی ہیں میں نے اس سے کہا کہ میں نے اس بات کا ارادہ نہیں کیا وہ کہنے لگی اس سے اے میری چچا کی بیٹی ایسا نہ کرنا میں ایک آسودہ حال عورت ہوں اور میرے پاس تیری ضرورت کے لیے سامان موجود ہے اگر آپ کو سامان چاہیے تو میں قیمتن دے دوں گی اگر رقم نہ ہو تو بطور قرض بھی دے دوں گی خرچہ چاہیے تو بطور قرض دے دوں گی اور یہ بات نہ عورتوں کو معلوم ہوگی نہ مردوں کو مگر سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے کہا اللہ کی قسم میں نے یہ سوچا ہی نہیں کہتی ہیں کہ یہ بات انہوں نے کہی کہ مجھے اس سے خوف آیا اس لیے میں نے یہ بات اس سے چھپائی اور میں نے کہا کہ میرا ارادہ نہیں ہے جب زینب اپنی تیاری سے فارغ ہو گئی تو روانہ ہو گئی ان کے ساتھ ان کے دیور روانہ ہوئے تھے جو انہیں لے کر گئے تھے جو دن دن میں لے کر چلتے کنانا بن ربی اہل مکہ نے یہ خبر سن لی اور ان کی تلاش میں لوگ نکل کھڑے ہوئے حبار بن اسود نافع بن عبدالقیس پہری اور پہلا شخص جس نے سیدہ کی طرف پیش قدمی کی تھی حبار تھا اس نے سیدہ کو نیزے کے ساتھ ڈرائے تھا حالانکہ وہ کجاوے یا چھپر کھٹ میں تھی ان کے دیور کنانا نے اونٹ بٹھا دیا اور اپنا بھالا کھول لیا اس کے بعد اپنی کمان ہاتھ میں لی اور کہا کہ اللہ کی قسم جو بھی مرد میرے قریب آئے گا میں اس پر تیر چلا دوں گی اور ادھر ابو سفیان اشراف قریش کے ساتھ آئے انہوں نے کہا کہ اے کنانا آپ اپنے تیر کے بھالے کو ہم سے روک لیں یہاں تک کہ ہم آپ سے بات چیت کریں اور ابو سفیان ان کے مقابل کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ بے شک آپ کو کچھ بھی کرنے کا بالکل اختیار نہیں ہے آپ سب لوگوں کے سامنے عورت کو لے کر جا رہے ہو حالانکہ آپ کو پتا ہے اس مسئبت کا جو ہمیں بدر میں پہنچی ہے اور اب یہ گمان کریں گے اور باتیں کریں گے کہ یہ اور وہ عورتیں ہم میں سے نہیں ہیں اور آپ کا اس کی بیٹی کو لے کر نکلنا سب لوگوں کی موجودگی اور ہمارے سامنے یہ کسی بڑے فساد کا سبب نہ بن جائے لہٰذا آپ اس عورت سمیت واپس کلو اور کچھ دن اس کے پاس رک جائیں اس کے بعد خاموشی کے ساتھ کسی روز رات کو اس کو لے کر کھسک جانا اور اسے اس کے والد کے پاس پہنچا دینا میری بقا کی قسم اس کے حسب کے سبب اس کے باپ کے معاملے میں کوئی سرکار نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس بارے میں اس مسئبت کو سامنے رکھیں گے جو ہمیں پہنچ چکی ہے لہٰذا سیدہ زینب کے دیور انہیں لے کر واپس لوٹ آیا جب اس واقعے کو ایک دو دن یا تین دن گزر گئے تو وہ انہیں خفیہ طریقے سے لے کر چلے گئے تھے حتیٰ کہ وہ رسول اللہ کے پاس پہنچ گئی تھی راویوں نے ذکر کیا ہے کہ سیدہ زینب کو جب حبار بن درم نے ڈرائے تھا تو اس ڈر اور پریشانی کی وجہ سے ان کا حمل زائع ہو گیا تھا ہمیں خبر دی ابو الحسین بن بشران نے بغداد میں ان کو حدیث بیان کی اروہ بن زبیر سے انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ جب مدینے میں تشریف لائے تو ان کی بیٹی زینب مکہ سے روانہ ہوئی کنانہ کے ساتھ تو قریش ان کی تلاش میں ان کے پیچھے نکلے چنانچہ حبار بن اسود نے آپ کو پا لیا اس نے مسلطل ان کے اونٹ کو نیزے کے کچھو کے ماننے شروع کر دیئے یہاں تک کہ اس نے سیدہ زینب کو گرا دیا اس خوف سے سیدہ زینب کا حمل بھی ضائع ہو گیا اور آپ کا کافی خون بھی ضائع ہو گیا چنانچہ وہ اٹھا کر واپس لائی گئی اور اس واقعے کے بعد ان کے بارے میں بنو حاشم اور بنو امیہ میں شدید اختلافات ہو گئے بنو امیہ کہتے تھے کہ ہم اس کے معاملے کے زیادہ حق دار ہیں کیونکہ یہ ابو لاس بن ربی کی بیوی ہے اور وہ اموی ہے نیز وہ ہند بنت عطبہ بن ربیہ کے پاس رہ رہی تھی اور وہ ہند اور زینب کو تانہ دیتی تھی کہ یہ سب کچھ تیرے باپ محمد کی وجہ سے ہو رہا ہے کہتی ہیں کہ ادھر رسول اللہ کو جب ساری کیفیت کا علم ہوا تو آپ نے وہاں سے زید بن حرسہ کو بھیجا اور فرمایا کہ کیا جاتے نہیں جائیں اور جا کر زینب کو لے کر آ جائیں اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ حضور نے فرمایا کہ آپ یہ میری انگوٹھی لے جائیں اور لے کر زینب کو دے دینا چنانچہ زید روانہ ہوئے وہاں مکہ میں پہنچ کر بڑی نرمی اور رازداری کے ساتھ کوشش کرنے لگے وہ اس سلسلے میں ایک بکریوں کے چرواہے سے ملے اس سے پوچھا کہ تم کس کی بکریوں چراتے ہو اس نے بتایا کہ ابو الاس کی پھر پوچھا کہ یہ بکریوں کس کی ہیں اس نے بتایا کہ زینب بنت رسول کی ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور چرواہے سے پوچھا کہ اگر میں کوئی چیز امانت تمہیں دوں تو تم اس کے پاس پہنچا دوگے مگر اس کا کسی سے ذکر بھی نہیں کروگے اس نے کہا ٹھیک ہے زید نے وہ انگوٹھی چرواہے کو دے دی اور وہی روانہ ہو گیا اس نے بکریوں اندر کر دی اور وہ انگوٹھی اس نے زینب کو دے دی جسے اس نے پہچان لیا زینب نے پوچھا کہ تمہیں یہ کس نے دی ہے اس نے کہا کہ ایک آدمی نے دی ہے زینب نے پوچھا کہ تم اس کو کہا چھوڑ آئے ہو چرواہے نے بتایا کہ فلان فلان جگہ پر زینب خاموش ہو گئی جب رات ہوئی تو وہ اس کے پاس چلی گئی جب پہنچی تو زید نے کہا آپ میرے آگے اونٹ پر بیٹھ جائیں زینب نے کہا بلکہ آپ آگے بیٹھیں دونوں سوار ہو گئے جب زینب پیچھے بیٹھی ہاتھا کہ مدینے میں آگے رسول اللہ فرماتے تھے کہ ترجمہ یہ میری افضل بیٹی ہے میرے لئے اس نے مصیبتیں اٹھائی ہیں کہ کیا بات مجھ تک پہنچی ہے تیرے بارے میں کہ تم وہ حدیث بیان کرتے ہو جس میں تم فاطمہ کی شان گھٹاتے ہو اروا نے کہا اللہ کی قسم میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ جو کچھ مشرق و مغرب کے درمیان ہے وہ سب کچھ میرا ہو یعنی وہ مجھے مل جائے اور میں اس کے بدلے میں فاطمہ کی تنقیص کروں جو اس کا حق ہو بہرحال آج کے بعد میں اس بات کو بیان نہیں کروں گا چیپٹر ٹوئنٹی فائیو حضور کا حفظہ بنت عمر بن خطاب سے شادی کرنا پھر زینب بنت خزیمہ سے شادی کرنا حضور کا اپنی بیٹی ام کلثوم کی عثمان بن افان سے شادی کرنا اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ہمیں خبر دی محمد بن عبداللہ حافظ نے ان کو خبر دی عبداللہ بن عمر سے وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب جب حفظہ بنت عمر بیوہ ہو گئی تھی متیس بن حضافہ سیمی کی وفات سے وہ اصحاب رسول تھے مدینہ میں فوت ہو گئے تھے عمر فرماتے ہیں کہ میں عثمان بن افان کے پاس آیا میں نے ان پر حفظہ بنت عمر کو نکاح کے لئے پیش کیا کہتے ہیں کہ میں نے کہا اگر آپ چاہیں تو حفظہ کا نکاح میں آپ کے ساتھ کر دوں عثمان نے کہا کہ میں اپنے معاملے میں غور کروں گا کسی رائے میں رک گیا اس کے بعد عثمان مجھے ملے اور کہا مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ میں ابھی شادی نہ کروں حضرت عمر نے کہا کہ میں پھر ابو بکر سے ملا میں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے ساتھ حفظہ کا نکاح کر دوں ابو بکر صدیق خاموش ہو گئے مجھے جواب نہ دیا میں ان پر شدید ناراض ہوا عثمان سے زیادہ چند راتیں رکا رہا پھر رسول اللہ نے مجھے حفظہ کے نکاح کا پیغام دے دیا میں نے ان کے ساتھ نکاح کر دیا اس کے بعد مجھے ابو بکر ملے اور کہنے لگے کہ شاید آپ مجھ سے ناراض ہیں اس لیے کہ آپ نے مجھ پر حفظہ کا رشتہ پیش کیا اور میں نے آپ کو کوئی جواب نہیں دیا تھا عمر نے کہا کہ جی ہاں میں ناراض تھا میں نے بتایا کہ میرے جواب نہ دینے کی وجہ اس کے سوا اور کوئی نہیں تھی کہ مجھے معلوم تھا کہ رسول اللہ نے اس کا تذکرہ کیا تھا مگر میں رسول اللہ کا راز نہیں کھولنا چاہتا تھا اگر حضور نہ کرتے تو پھر میں کر لیتا اس کو بخاری نے روایت کیا ہے صحیح میں عبدالعزیز بن عبداللہ سے اس نے ابراہیم بن سعد سے ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے وہ کہتے ہیں کہ ان کو خبر دی ابو عبداللہ صفار نے اور ان کو خبر دی عثمان بن افان سے کہ عثمان کو حضرت عمر نے اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے پیغام بیجا انہوں نے منع کر دیا نبی کریم کو اس بات کی خبر پہنچی تو جب شام کو عمر ان کے پاس گئے حضور نے پوچھا ہے عمر میں تمہیں عثمان سے بہتر داماد بتاؤں اور عثمان کو تجھ سے بہتر سسر بتاؤں اس نے کہا ضرور بتائیے یا رسول اللہ حضور نے فرمایا کہ آپ اپنی بیٹی مجھ سے بیاد دیں اور میں اپنی بیٹی عثمان سے بیاد دیتا ہوں مصنف کہتے ہیں کہ احتمال ہے کہ نکاح کا پیغام عثمان نے بھیجا ہو اور عمر نے منع کر دیا ہو اس روایت میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے بعد عمر کی بھی رائے ہو گئی ہو پھر انہوں نے جو عثمان سے کہا ہو اور عثمان نے کہا ہو کہ میں ذرا اپنے بارے میں سوچ کر بتاؤں گا پھر جب عثمان نے محسوس کر لیا رسول اللہ کے ارادے کو اس لئے عثمان نے یہ بات کہی ہو واللہ عالم بہرحال یہ سارا ماجرہ بدر کے بعد ہوا تھا ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابن عساق نے وہ کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ نے حفظہ بنت عمر کے بعد زینب بنت خزیمہ ام المساقین کے ساتھ شادی کی تھی حضور سے قبل وہ حسین بن حارس کے پاس تھی یا اس کے بھائی تفیل بن حارس بن عبد المطلب بن مناف کے پاس یہ مطرمہ مدینے میں انتقال کر گئی تھی یہ پہلی عورت تھی مرنے والی رسول اللہ کی اس میں سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی ابو عبداللہ بن مندہ کہتے ہیں یہ عبیدہ بن حارس کے تحت تھی اور ہم نے زہری سے روایت کی ہے کہ وہ عبداللہ بن جہاش کے تحت تھی اور وہ اہد والے دن قتل ہو گئے تھے پھر وہ خود بھی وفات پا گئی تھی حالانکہ رسول اللہ اس وقت زندہ تھے وہ تھوڑے ہی عرصے حضور کے ساتھ رہی تھی چپٹر ٹونٹی سکس فاطمہ بنت رسول اللہ کی حضرت علی مرتضی سے شادی ہمیں خبر دی محمد بن عبداللہ حافظ نے وہ کہتے ہیں کہ ان کو خبر دی عبد ابن ابو نجہر نے مجاہد سے اس نے حضرت علی سے وہ کہتے ہیں کہ حضور کے پاس فاطمہ کے نکاح کے پیغام آنے لگے تو میری لونڈی نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ فاطمہ کے نکاح کے پیغام آ رہے ہیں رسول اللہ کے پاس میں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے اس نے کہا کہ آپ بھی پیغام دیں یعنی رشتہ مانگیں شاید آپ کے ساتھ بھی آ دیں میں نے کہا کہ میرے پاس کیا ہے کہ آپ مجھے فاطمہ کا رشتہ دے دیں گے اس نے کہا کہ آپ کہیں گے تو حضور مان جائیں گے وہ یہی امید کرتی رہی میں حضور کے پاس گیا حضور کی اپنی ایک جلالت اور شان تھی ایک وجہت تھی میں جب جا کر آپ کے سامنے بیٹھا تو میں خاموش ہو کر بیٹھ گیا اللہ کی قسم میں بات نہ کر سکا مجھے اس کی حمد ہی نہ ہو سکی حضور نے مجھ سے از خود پوچھا کہ کیا کسی کام سے آئے ہو میں اور چپ ہو گیا میری خاموشی دیکھ کر حضور نے خود فرمایا کہ شاید تم فاطمہ کے نکاح کا پیغام دینا چاہتے ہو میں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ آپ نے پوچھا کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے بطور محر دینے کے لیے جس کے ساتھ تم اسے اپنے لیے حلال بناو میں نے کہا کہ میرے پاس دینے کے لیے تو کوئی چیز نہیں ہے اللہ کی قسم آپ نے فرمایا کہ وہ زیرہ کہاں ہے جو میں نے تمہیں مسلحہ کرنے کے لیے دی تھی قسم ازاد کی کہ وہ حتمیاں تھی اس کی قیمت چار درہم سے زیادہ نہ ہوگی میں نے کہا کہ وہ ہے میرے پاس حضور نے فرمایا کہ جاؤ میں نے فاطمہ کو تمہارے ساتھ بیادیا ہے آپ جا کر وہ زیرہ بطور محر اس کے پاس بھیج دو اور اسی کے ذریعے فاطمہ کو اپنے لیے حلال سمجھ لو بے شک وہی زیرہ فاطمہ بنت رسول اللہ کی محر تھی یونس کہتے ہیں کہ میں نے ابن حساق سے سنا تھا وہ کہتے تھے فاطمہ نے علی کے گھر میں حسن حسین اور محسن بچے جنے محسن کم عمری میں فوت ہو گئے اور ام کلسوم اور زینب بھی پیدا ہوئی تھی ہمیں خبر دی ابو علی روزباری نے اس نے ابن عباس سے وہ کہتے ہیں کہ جب علی نے فاطمہ سے شادی کی تو رسول اللہ نے اس سے فرمایا کہ اس کو کوئی چیز دے دو علی نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے آپ نے پوچھا کہ تیری حتیمہ زیرہ کہاں ہے ہمیں خبر دی ابو طاہر فقی نے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی عطا بن صاحب نے اپنے والد سے آپ نے حضرت علی سے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فاطمہ کی تیاری کروائی تھی یعنی سامانے جہز دیا تھا ایک کمبل یا چادر ایک مشک ایک چمڑے کا تکیہ جس کے اندر ازخر نامی گھاس بھری ہوئی تھی ابو عبداللہ محمد بن عساق بن مندہ اسفہانی نے ذکر کیا ہے کتاب المارفت کے اندر کے علی نے سیدہ فاطمہ کے ساتھ مدینے میں شادی کی تھی حجرت کے ایک سال بعد اور پھر سال بعد انہوں نے ان کے ساتھ قربت کی اور فاطمہ نے علی سے مندرجہ زہل بچے جنم دیئے تھے حسن حسین محسن ام کلثوم کبرا اور زینب کبرا چیپٹر ٹوئنٹی سیون حضور بدر سے واپسی کے وقت سات راتیں گزر جانے کے بعد بنی سلیم کی طرف روانہ ہوئے تھے ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو خبر دی ابن عساق نے وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ مدینے میں آگئے تھے بدر سے واپسی کے بعد تو آپ کا فارغ ہونا اس معاملے بدر سے ہوا تھا ماہ رمضان کے آخر میں اور شوال کے شروع میں آپ مدینے میں نہیں ٹھہرے تھے مگر صرف سات راتیں مگر حضور بزات خود غزوہ بن سلیم کے لیے روانہ ہو گئے تھے اور آپ اس قوم کے پانی کے مقامات میں سے ایک پانی کے مقام پر پہنچے تھے جس کو اللدر کہتے تھے آپ نے تین راتیں وہاں قیام کیا تھا پھر واپس مدینہ لوٹ آئے تھے اور آپ نے کوئی جنگ وغیرہ کا کام نہیں کیا تھا پھر آپ نے بقیہ دن شوال کے اور ماہ زیقد مدینے میں قیام کیا تھا اور اسی اقامت کے دوران فدیہ لیا تھا اور پریش میں سے جو بدر کے تھے قیدی چھوڑے گئے تھے چیپٹر ٹونٹی ایٹ غزوہ زات السوائق جس وقت ابو سفیان بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے نکلا تھا ابن عساق کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بدر کے دو ماہ بعد ذل حج میں پیش آیا تھا ہمیں خبر دی عبال حسین بن عقیل حضل قطان نے وہ کہتے ہیں کہ ان کو خبر دی ابن شہاب سے وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے مشرقین کے اشراف اور سرداروں کو بدر میں قتل کرا دیا جن کے مقدر میں مارا جانا لکھا تھا تو ابو سفیان بن حرب نے منت مان لی تھی کہ میں ازراح افسوس سر میں تیل نہیں ڈالوں گا نہ ہی غسل کروں گا اور نہ ہی اپنی بیوی کے پاس جاؤں گا یہاں تک کہ میں محمد سے لڑوں گا اور میں مدینہ کو آگ لگا دوں گا لہٰذا وہ اپنی اس منت کو پورا کرنے کے لیے مکہ سے چھپ کر نکلا درتے ہوئے تیس گھوڑ سواروں کے ساتھ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ تیس سے بھی زیادہ تھے حتیٰ کہ وہ لوگ چار سو کلومیٹر کا فاصلہ تہہ کر کے اپنی قسم پوری کرنے کے لیے مدینہ پہنچے اور مدینہ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کے پاس اترے جسے بنت کہا جاتا تھا انہوں نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک دو آدمیوں کو بھیجا اور ان کو کہا کہ وہ جا کر خجور کے درختوں کو آگ لگا دیں مدینہ کی خجوروں میں سے چنانچہ انہوں نے جا کر جہاں خجوروں کے جھن پائے جا کر آگ لگا دی اور بھاگ گئے پھر ابو سفیان اور اس کے ساتھی فوراں مکہ کی طرف بھاگ گئے ادھر سے رسول اللہ مسلمانوں کے ساتھ نکل پڑے ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے یہاں تک کہ وہ مقام کرکرن اللہ در تک پہنچ گئے جو مدینہ سے آٹھ میل کے فاصلے پر تھا گیا اور ان میں کوئی بھی ہاتھ نہ لگا سب بھاگ گئے تھے لہٰذا آپ واپس لوٹ آئے ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو خبر دی ابو الاسود نے اوروا سے وہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان بن حرب بن امیہ نے نظر مانی تھی اس کے بعد جب بقایا مشرقین بدر سے واپس مکہ لوٹر گئے تھے اور ان کے سردار بدر میں قتل ہو گئے تھے اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ سر میں تیل لگائے گا نہ ہی اپنی بیوی کے پاس جائے گا یہاں تک کہ وہ لڑ کر پہلے محمد سے اور مسلمانوں سے بدر کے مقتولین کا بدلہ لے گا مگر اس کے کہنے پر خطرخواہ فائدہ نہ ہو سکا وہ جیسے چاہتا تھا اس قدر لوگ اپنے ساتھ جمع نہ ہو سکے ان لوگوں میں سے جن پر اللہ کی گرفت اور اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا چنانچہ ابو سفیان تیس سواروں کے ساتھ مدینہ روانہ ہوا اپنی قسم پوری کرنے کے لئے یہاں تک کہ وہ مدینہ کے قریب مقام بنت پر اترے کی طرف روانہ ہوئے اور اس کے اردگرد مقام کی طرف ادھر رسول اللہ کو اطلاع ہوئی رسول اللہ اور مسلمان ان کے تعاقب کے لئے سوار ہو کر نکلے مگر ابو سفیان اور تیس سوار ڈر کر ایسے بھاگے کہ اپنا سمان بھی نہ سنبھال سکے اس واقعے کا نام غزوہ ابو سفیان لکھ دیا گیا ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے اور ان کو خبر دی عبید اللہ بن قاب بن مالک سے انہوں نے کہا کہ جب ابو سفیان قافلہ لے کر مکہ واپس آ گیا اور ادھر سے بدر میں لڑنے والے قریش بھی شکست کھا کر بدر سے واپس آ گیا تو ابو سفیان کو اس قدر صدمہ ہوا کہ اس نے قسم کھالی تھی کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اس کا بدلہ محمد سے نہ لے لوں نہ سر میں تیل لگاؤں گا نہ اپنی بیوی کے پاس جاؤں گا جب تک کہ محمد سے نہ لڑ لوں چنانچہ وہ قریش کے دو سو اونٹ سواروں پر روانہ ہوا اپنی قسم سے عہدہ برعا ہونے کی غرص ہے وہ مقام نجدیہ کے راستے روانہ ہوئے حتیٰ کہ وہ مقام صدور رقنات میں جبل سیب کے پاس اترے اس کے بعد رات کو وہ نکلے حتیٰ کہ قبیلہ بنو نظر میں ان کے سردار متی بن اختب یہودی کے پاس گئے اس کے ساتھ مل کر کارروائی کرنے کے لیے مگر اس نے ملنے سے انکار کر دیا بلکہ دروازہ ہی بند کر لیا اور وہ ڈر گیا لہٰذا وہاں سے سلام بن مشکم کے پاس گئے وہ اپنے زمانے میں بنو نظر کا سردار تھا اور ان کے خزانے کا مالک تھا اس سے انہوں نے ملقات کی اجازت مانگی اس نے اجازت دے دی اور ان کی مہمان نوازی کی خوب کھلایا پھلایا اور اس کو خفیہ خبریں بھی دی پھر وہاں رات کے پچھلے حصے میں واپس لوٹ کر اپنے ساتھیوں کے پاس آئے اور اس نے کچھ جوانوں کو روانہ کیا قریش میں سے مدینہ کی طرف وہ ایک کونے کی طرف گئے جسے الاریس کہا جاتا تھا وہ خجوروں کے جھن کی طرف گئے وہاں کچھ انثار کے لوگ کام کر رہے تھے کھیت کے اندر انہوں نے جا کر ان کو قتل کر دیا پھر بھاگ کر اپنے پڑاؤ پر واپس آ گئے لہذا مدینہ کے لوگوں کو ان کے بارے میں معلوم ہو گیا رسول اللہ ان کی تلاش میں روانہ ہوئے اور مقام قرقرن القدر تک پہنچ گئے مگر ان کے آنے سے پہلے ابو سفیان اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس مکہ کی طرف بھاگ گئے تھے جب وہ نہ ملے تو حضور صحابہ کو لے کر واپس لوٹ آئے وہ لوگ ڈر کر ایسے بھاگے کہ اپنا سامان بھی نہ اٹھا سکے اور وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے مسلمانوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم یہ امید رکھیں کہ یہ نکلنا ہمارے لئے غزوہ اور جہاد چھمار ہوگا حضور نے فرمایا کہ بلکل ہوگا اس کے بعد یہاں ابن عساق میں کہتا ہوں کہ صحابہ نے اس غزوے کا نام غزوہ ابو سفیان یا غزوہ سویک رکھا تھا اس لیے کہ جو سامان مشرقین چھوڑ کر بھاگے تھے اس میں ستو بھی کافی مقدار میں تھا سویک ستو کو کہتے ہیں چپٹر ٹوینٹی نائن غزوہ غتفان اس غزوے میں بھی آثار نبوت کا ظہور ہوا اور یہی غزوہ زی امر ہے نوٹ زی امر زاویہ نخیل میں واقع ایک مقام کا نام ہے اسی کا نام باز کتب سیرت میں غزوہ غتفان ہے وجہ تسمیہ یہ ہے کہ رسول اللہ کو معلوم ہوا تھا کہ باز قبائل غتفان مدینہ پر یورش کرنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں لہٰذا آپ ان کی سرکوبی کرنے کے لیے روانہ ہوئے ہمیں خبردی ابو عبداللہ حافظ نے وہ کہتے ہیں کہ ان کو خبردی یونس بن بکیر نے ان کو ابن عساق نے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب غزوہ سویک سے واپس لوٹے تو ذل حج کے بقیہ دن اور محرم کا مہینہ مدینہ میں مقیم رہے یا اس میں سے زیادہ وقت اس کے بعد آپ نے نجد کا غزوہ کیا مراد ہے غتفان کا یہی غزوہ زو عمر ہے آپ نے مقام نجد میں پورا سفر کا مہینہ قیام پذیر رہے یا اس کے قریب تر وقت گزارا پھر آپ مدینہ واپس لوٹ آئے تھے مگر آپ کو جنگ کی ضرورت نہیں پڑی اور نہیں کی پھر یہاں پر ربی الاول کا مہینہ پورا رہے اگلی ہیڈنگ ہے اب تجھے کون بچائے گا مجھ سے ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو خبر دی واقع دی اس نے کہا کہ غزوہ غتفان ربی الاول میں ہوا تھا پچیس دن پورے ہونے پر حضور جمعیرات کے دن روانہ ہوئے تھے ربی کے بارہ روز گزر چکے تھے آپ گیارہ روز سفر کی وجہ سے غیر موجود رہے تھے واقع دی کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی ہے محمد بن زیاد ابو ہندہ نے وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی ہے عبدالرحمان بن احمد ابو بکر نے اس نے عبداللہ ابو بکر سے اور بعد نے کہا ہے کہ حضور کو خبر پہنچی تھی کہ ایک جماعت غتفان میں سے جو کہ بنو سولبہ بن محارب میں سے ہیں مقام زی عمر میں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور وہ رسول اللہ کے اطراف میں محاصرہ کر کے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ایک آدمی ہے ان میں سے اس کو سور بن حارس بن محارب کہتے ہیں لہذا رسول اللہ نے ان لوگوں کی سرکوبی کے لئے مسلمانوں کو بلایا اور آپ ساڑھے چار سو آدمیوں کی جماعت کے ساتھ روانہ ہوئے ان کے ساتھ گھوڑ سوار بھی تھے راوی نے حدیث ذکر کی ہے آپ کی روانگی کے بارے میں اور اس سے دہاتی لوگ بھاگ گئے تھے پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور رسول اللہ مقام زی عمر میں اترے اور لشکر بھی اتفاق سے اس وقت شدید بارش ہو گئی حضور اس موقع پر قضاء حاجت کے لئے نکلے تو بارش سے آپ کے کپڑے بھیگ گئے آپ کی عادت تھی کہ آپ قضاء حاجت کے لئے دور چلے جاتے تھے اس موقع پر بھی آپ نے ایسا ہی کیا آپ نے وادی زی عمر کو اپنے اور اپنے اصحاب کے درمیان کر دیا تھا آپ نے کپڑوں کو اتار کر نچوڑ لیا تاکہ سوک جائیں اور ان کو درخت پر ڈال دیا اور خود درخت کے نیچے لڑ گئے جبکہ وہاں دہاتی لوگ دیکھ رہے تھے جو کچھ رسول اللہ کر رہے تھے چنانچہ داسور نام کے شخص نے ان دہاتیوں سے کہا جو کہ ان کا سردار تھا اور ان میں مدد کے لیے اپنے اصحاب کو پکارے گا بھی تو کوئی مدد کو نہیں پہنچے گا اتنے میں تم اسے قتل کر چکے ہوگے لہٰذا اس نے اپنی تلواروں میں سے ایک تیز دھار تلوار منتخب کی اور اس کو لٹکا کر روانہ ہوا اور آ کر حضور کے سرحانے کھڑا ہو گیا اور تلوار لہرہ کر کہنے لگا اے محمد تمہیں کون بچائے گا مجھ سے آج اللہ عزو جل نے فرمایا کہ جبرائیل نے اس کے سینے میں دھکا دیا جس سے وہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی رسول اللہ نے اسے اٹھایا اور آپ اس دیہاتی کے سر پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا بتا اب تجھے کون بچائے گا مجھ سے اس نے کہا کہ کوئی بھی نہیں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں میں آپ کے خلاف کبھی بھی جماعت اکٹھی نہیں کروں گا لہذا رسول اللہ نے اس کی تلوار واپس دے دی پھر وہ پیچھے ہٹا پھر آگے آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم آپ مجھ سے زیادہ بہتر ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ میں زیادہ حقدار ہوں اس کے ساتھ تجھ سے وہ شخص اپنی قوم کے پاس آیا انہوں نے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا تھا کہاں گیا تھا تُو تو ایسے کہتا تھا کہ ایسے کر دو ایسے کر دو محمد نے تجھے موقع دیا تھا اور تلوار تیرے ہاتھ میں تھی اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میرا بھی یہی قیال تھا مگر میں نے تو دیکھا کہ ایک سفید اور لمبا آدمی تھا وہاں پر اس نے مجھے سینے پر دھکا دیا جس سے میں پیٹ کے بل گر گیا اور میری تلوار بھی گر گئی میں نے پہچان لیا کہ وہ فرشتہ تھا لہٰذا میں نے شہادت دی ہے کہ میں محمد اللہ کا رسول ہے اللہ کی قسم میں اس کے خلاف لوگوں کو جمع نہیں کروں گا اور اس نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی یہ آیت اس وقت نازل ہوئی سورہ مائدہ آیت 11 ترجمہ اے ایمان والو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب ایک قوم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ تمہاری طرف دست درازی کریں تو اللہ نے ہی ان کے ہاتھوں کو تم سے روکا تھا اس موقع پر رسول اللہ نے مدینہ سے ذات اور رفا کے بارے میں ایک دوسرا قصہ عرابی کے بارے میں جو وہ رسول اللہ کی تلوار لے کر اس وقت کھڑا ہوا تھا اور کہنے لگا تھا کہ کون تجھے مجھ سے بچائے گا بے شک وقدی نے تحقیق یاد کیا تھا وہ جو اس نے ذکر کیا ہے اس غزوے میں گویا وہ دونوں الگ الگ قصے ہیں چیپٹر تھرٹی بزوے زی قرد یعنی سیریا ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو خبر دی یونس بن بکیر نے ابن عساق سے وہ کہتے ہیں کہ حضور بدر سے آنے کے بعد چھ ماہ مدینے میں ٹھہرے رہے اس کے بعد آپ نے زید بن ہارسہ کو مقام ذل قصہ کی طرف بھیجا یہ لوگ صحابہ زید کی کمان میں گئے یہ قریش کے قافلے سے جا ملے مقام زی قرد پر یہ نجد کے پانی کے مقامات میں سے ایک پانی کا مقام تھا اس قافلے میں ابو سفیان بھی تھے اس کی حدیث یا پسمندر کچھ اس طرح ہے کہ جنگ بدر میں قریش نقصان اٹھانے کے بعد خوف زیادہ تھے وہ اس راستے پر سفر کرنے سے درتے تھے جو شام کی طرف جاتا تھا لہذا انہوں نے آئندہ کے لیے اپنے شام کے قافلوں کا راستہ عراق جانے کے لیے متبادل اختیار کیا ہوا تھا تھی اور یہ اس وقت ان کی سب سے بڑی تجارت ہوئی تھی انہوں نے راستہ دکھانے کے لیے ایک آدمی قرائے پر اور عجرت پر حاصل کیا تھا یہ بکر بن وائل میں سے تھا نام اس کا فراد بن حیان تھا وہ قافلے والوں کو راستے کی رہنمائی کرتا تھا رسول اللہ نے زید بن حارسہ کو کچھ سوار دے کر روانہ کیا وہ اس قافلے والوں کو مذکور مقام پر جا ملے اور انہوں نے اس قافلے کو گھیر لیا اور ان کو مجبور کر کے رسول اللہ کے پاس لے آئے مال سمیت اسی واقعے پر حسان بن ثابت نے شیر کہے تھے ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے وہ کہتے ہیں کہ ان کو خبر دی محمد بن عمر واقعی نے وہ کہتے ہیں کہ سریعہ القرد کا امیر زید بن حارسہ تھا یہ ماہ جمادی والآخر میں روانہ ہوئے تھے اٹھائیس ماہ کے آغاز پر واقعی کہتے ہیں کہ القرد نجد کے پانی کا ایک مقام ہے واقعی کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی ہے محمد بن حسن بن عسید نے اپنے گھر والوں سے انہوں نے بتایا کہ قریش شام کے راستے سے احتیاط کرتے تھے یعنی اس پر چلنے اور سفر کرنے سے پھر اس نے قصہ ذکر کیا ہے صفوان بن امیہ کا اور ان کے اصحاب کی مشاورت کا کہ ان کو فراد بن حیان کے بارے میں بتایا گیا اور فراد نے اس سے کہا تھا کہ میں آپ کو عراق کے راستے سے لے چلوں گا چنانچہ صفوان بن امیہ نے سامان سفر تیار کیا اور اس نے اس کے ساتھ پریش کے کئی آدمی روانہ کیے قیمتی سامان کے ساتھ وہ پر وہ اترا کنانہ بن عبال حفیق کے پاس بنو نظر میں اس نے اس کے ساتھ شراب وغیرہ پی اور اس کے ساتھ سلیت بن لقمان بھی تھا جو کہ مسلمان ہو چکا تھا اس وقت شراب کی حرمت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی چنانچہ نعیم نے صفوان کے اپنے قافلے کے ساتھ نکلنے کا ذکر کیا ہے اور اس مال کا بھی جو ان کے پاس تھا لہذا سلیت اسی لمحے نبی کریم کے پاس پہنچا اس نے جا کر آپ کو خبر دی لہذا حضور نے زید بن حرسہ کو ایک سو سوار دے کر بھیجا وہ قافلے کے آگے پہنچے انہوں نے قافلے کو گھیر لیا انہوں نے قافلے کے سر کردہ لوگوں کو شکست دی اور ایک دو آدمیوں کو قید کر لیا اور قافلے کو گھیر کر مدینے میں حضور کے پاس لے آئے آپ نے اس مال کا خمس لیا اس وقت اس مال کا خمس پانچوہ حصہ کی قیمت بیس ہزار درہم بنی تھی باقی مال آپ نے اہل سیریہ میں تقسیم کر دیا تھا قید ہو کر آنے والوں میں فراد بن حیان ہی تھا اسے لیا گیا تو اس سے کہا گیا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا لہذا وہ مسلمان ہو گیا تھا لہذا اس کو قتل نہیں کیا گیا تھا